بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو مائل ایس کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی لائٹ سی رسی پر شیئر کر رہی ہوں اور اس کا نام ہے ہومس یہ بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑتی سفیچ نے یہاں پہ میں نے لیئے ہیں آدھا گیلو جن کو میں نے رات کو بگو دیا تھا اور صبح میں نے نارمل پانی سے ان کو بوائل کر لیا تھا ایک پاؤ دہیں لیا ہے ساتھ جوی لیسن کے 1 ٹی سپون نمک ایکسٹر ورجن اوڈیو آئل آپ کو اسا بھی اوڈیو آئل یوز کر سکتے ہیں اور تہنیا سوس تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لی لیا ہے ایک بلینڈر بلینڈر میں جائے گا سب سے پہلے ایک پاؤ دہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی 2-3 ٹی بل سپون تہنیا سوس کے اس کے بعد اس میں جائے گا نمک لیسن کے جووے اور ایکسٹر ورجن اوڈیو آئل کی ہاف بوٹل یہاں پہ میں نے 50 ایمل اوڈیو آئل کی بوٹل لی ہے جس میں سے میں 25 ایمل اس میں ایڈ کروں گی اور بلینڈر کو بند کرنے کے بعد میں نے اس کو 3-4 منٹ کے لیے بلینڈ کر لیا ہے تاکہ یہ ہماری اچھی سی کریمی سوس تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے میں ہاف بول میں نکال لوں گی اور ہاف کو میں بلینڈر میں ہی رہنے دوں گی باقی کے ہاف لیکوڈ میں چنے ایڈ کر دوں گی اور ان کو بھی بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور لائک کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کر کے اپڈیٹ رہے تین سے چار منٹ بلینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تھک سی پیسٹ بن چکی ہے اور اب بھی چنے بھی اس میں بلینڈ نہیں ہوئے تو میں اس میں مزید اور ساوس ایڈ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو سکے اور سموتھ سی پیسٹ بن سکے میری یہاں پہ بلینڈر مشین مجھے تھوڑا سا ڈیسٹرپ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ چنوں کو پہلے میں چاپ کر لوں تو باقی کے چنوں کو میں نے جلدی سے چاپر میں ڈالا کیونکہ ٹائم میرے پاس شورٹ تھا دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنے ہمارے پاودر بن چکے ہیں اب میں نے بلینڈر میں جو پہلے سے ساوس تیار کی تھی اس کو ڈالنے کے بعد میں نے اس میں مزید دو بڑھ کے چمچ دہیں کے ایڈ کیے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں جو چنے میں نے چاپر میں چاپ کیے تھے اور اس میں دوبارہ سے جو میں نے سٹارٹنگ میں ساوس تیار کی تھی وہ ایڈ کروں گی اور اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کر لوں گی چاپر میں کرنے سے بہت آسانی رہی مجھے اپنے سارے چنوں کو سٹارٹنگ میں ہی چاپ کر لینا چاہیے تھا بلینڈر میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے مجھے دوبارہ دوسرا بلینڈر یوز کرنا پڑا اور اس کے بعد میری بہت اچھی سے ہومس تیار ہو چکی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد بہت ہی سمودھ سی پیسٹ ہومس تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو خوبص کے ساتھ کھائیں گے اگر آپ خوبص کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے مجھے دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.myleskitchen.com پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں